محترم سامین گزشتہ جمعہ المبارک پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزہ میراج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ یہ جس میراج کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ میراج ہوئی اس کے علاوہ روحانی میراج کی تو گنتی کی ہی نہیں جا سکتی لیکن یہ جسمانی میراج ہے جس کا مشرقین مکہ کفار مکہ نے انکار کیا اور حضور علیہ السلام کے نام لیواؤں نے اس میراج کی تصدیق کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدرہ کے نشین حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سوالی جو لے کر آئے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے پاس براک لائے گیا یہ چار پاؤں ہیں اس کے رنگ اس کا سفید ہے اور یہ گدے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے اور اس کی رفتار یہ ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں پہلا قدم جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سفر کروایا سیر کرائی مسجد اقصہ بیت المقدس اب وہاں حضور علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا اور وہاں ایک معفل سجی ہوئی تھی اور اس معفل کے سامین حاضرین سب شان والے سب اللہ کے نبی اللہ کے رسول سب وہ جن سے اللہ گفتگو فرماتا ہے ان میں حضرت موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں ان میں حضرت عیسیٰ جیسے روح اللہ بھی ہیں ان میں حضرت اسماعیل جیسے زبیح اللہ بھی ہیں ان میں حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ بھی ہیں سب شان والے اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے تو یقیناً بجا ہوگا کہ یہ مقام وہ آ گیا کہ سارے اونچوں میں اونچہ سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچہ ہماراں گئے سب شان والے بیٹھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس ہستی کا جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں شانے عطا کی ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہاں پر جتنے نبی تشریف لائے نا وہ سب اپنی اپنی سواریوں پہ آئے ان سب کو اللہ نے پروٹوکول کے ذریعے باندے جا کیونکہ آمد حضور کی ہو رہی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے براک باندھا کہاں پر جا کے باندھا وہی پر جہاں دیگر نبیوں نے اپنے جانور باندے ہوئے تھے وہ اس دیوار کو مجودہ دور میں دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ روتے ہیں اگر ہم یوٹیوب سے بیت المقدس کو سرچ کریں نا تو دیوار گریہ ویپنگ وال تو ہمیں اس کی تاریخ ملے گی وہاں پر جا کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری باندھی اور دیگر نبیوں کی سواری بھی وہاں بندی ہوئی تھی اور دیکھیں حضور علیہ السلام کی سواری بھی ان سواریوں میں ممتاز تھی کیونکہ سوار ممتاز ہے نا سوار بے مثال ہے تو سواری بھی بے مثال ہے اور وہاں جا کر سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھائی کتنے جی دو رکعت نماز دو رکعت نماز پڑھانے میں حکمت تھی بے شمار حکمت ہے کچھ تذکیرہ نگاروں نے سیرت لکھنے والوں نے لکھا وہ کہتے ہیں اصل میں جتنے نبی گزرے ہیں ان کے دو رکعت نماز ایسی ہے جس پر کم و بیش سب کا اتفاق ہے وہ الگ بات ہے کچھ نبیوں کی نماز صرف رکوع ہوتی تھی کچھ کی نماز میں سردہ نہیں تب طریقہ مختلف تھا لیکن دو رکعتیں کم از کم سب کے ہاتھ تھی تو حضور علیہ السلام نے سب کو وہاں پر نماز پڑھائی حالانکہ نماز ابھی فرض ہونی ہے لیکن سارے پیچھے ہو گئے سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضرت جی آپ بھی سمجھائیں کہ اس میں راز کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تو آپ کہنے لگے نماز اقصہ میں تھا یہی سر سر کہتے ہیں راز کی بات پتے کی بات نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول آخر کہ نماز مسجد اقصہ میں جو پڑھائی حضور نے اس کے ذریعے بتانا یہ مقصود تھا کہ اول اور آخر کا مانا کیا ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے اسماع الحسنہ میں سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ نبی پہلے آ کر بھی پیچھے ہیں اور یہ بعد میں آ کر بھی آگے ہیں یعنی کہ آخر میں آ کر بھی یہ اول ہے اور وہ اول آ کر بھی آخر ہیں اصل میں بتانا یہ مقصود تھا اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام نے جب وہاں پر امامت فرمائی نا سارے دیکھیں بعض اوقات یہ بڑے شان کی بات ہوتی ہے کہ کسی متقی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے یہ بڑی شان کی بات ہوتی ہے یہ بڑا شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں کا دور ہے ایک شخص نے وہ ایک عورت کا پیچھا کرتا تھا الخیر عورت نے پوچھا کیا بات اس نے کہا جی نکاح کرنے میریج پرپوزل ہے تو عورت نے کہا ایک شرط ہے میری بندے تو کہتے ہیں چاند تارے توڑ لائیں اس نے کہا جی بتائیں حکم کریں وہ کہا چالیس نمازیں حضرت عمر کے پیچھے بڑھکیاں نہیں کتنی جی وقت شروع گیا ایک تالیس نماز کا جب وقت آئے گا تو پھر آپ کو پیغامیں نکاح دینے کی ضرورت نہیں میں یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اب وہ ایک تالیس نماز کا وقت آیا عورت وہاں کھڑی ہے وہ بندہ وہاں سے گزرا یہ وہ شخص ہے جو جب گزرتا تھا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا تھا اب یہ گزرانا تو نظریں جھکائی ہیں ہر روز آواز یہ دیتا تھا اب ایک تالیس نماز پہ جب وقت آیا آٹھ دنوں کے بعد وقت آیا آواز عورت نے دی اس نے کہا کیا بات ہے آگے تو دیکھتا تھا آواز دیتا تھا اب ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا خود ہی شرط ایسی رکھی ہے حضرت عمر کی اقتداء میں جب سے نماز پڑی ہے نا میں نے تو میرے دل کی آلت کو اللہ نے بدل دیا ہے میرا دل اب ان چیزوں سے اٹھ کر اور چیزوں میں لگ گیا تو یہ بڑے احساس کی بات ہوتی ہے اب دیکھیں کیا اعظہ ہوگا کہ امامت فرما رہے ہیں جو امام الانبیاء ہیں امام الانبیاء سب نبیوں کے امام سب نبیوں کے سردار وہ مسلح امامت میں ہیں اور قرآن پڑھا ہوگا حضور نے ظاہر سے بات ہے نماز میں قرآن پڑھا گیا اور نبیوں نے سنا اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور کیا شاندار نظارہ کہ سب نبی آئے ہیں اور اللہ نے سب کو بڑے احتمام کے ساتھ بیجا ہے اور حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی نماز مکمل ہوئی نا تو نماز مکمل ہونے پہ بات ختم نہیں ہوئی نماز مکمل ہونے پہ بات ختم نہیں ہوئی یہ اشارہ ہے اس بات پہ کہ نماز مکمل ہونے کے بعد دوڑنا نہیں چاہیے کچھ از رات ہوتا ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ نہیں نماز مکمل کیا تو بس اب دوڑ جائے اب نظر نہیں آنا یہ میراج کی رات بتایا جا رہا ہے یہ سنت ہے نبیوں کی نماز کے بعد جو معفل سجی ہے وہ اللہ کے ذکر کی معفل سجی ہے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ذکر جلی کیا جائے ذکر خفیب وہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ اکثر لوگ لیٹ ہوتے ہیں جب امام صاحب سلام پھیڑتے ہیں تو پیچھے لائنیں بنی ہوتی ہیں جمعہ کے علاوہ جمعہ پہ تقریباً چند لوگ ہوتے ہیں جو لیٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لئے ذکر آہستہ کیا جاتا ہے کہ نماز یہ پڑھ لیں اور خلل قیدہ نہ ہو لیکن ذکر کرنا چاہیے ذکر بے شمار روایتیں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رو اور ذکر ادا کرو دیکھے نا صبح چاشت اور اشراق کے جو نمازیں ہیں کس طرح کے فجر پڑھ کے بیٹھے رو وہیں اللہ اللہ کرتے رو وقت چھو رو یہ نماز کے بعد ذکر کی صورتیں ہیں ساری ذکر اللہ کا وہی کرے گا وہ کہے گا نہیں جناب ابھی نہیں کرنا ابھی نہیں کرنا کوئی وقت نہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اب حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی سلام پھیرا تو اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ کی معفل سجی اب نبیوں نے یکے پات دیگر کموں بیش اب دیکھیں نا اتنے شان والے آئے اور سم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور آخری خطبہ حضور علیہ السلام نے دیا اب ایک عقل کے مطابق اگر ہم دیکھیں اور سوچیں کتنا وقت لگا ہو کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے خطابات ہوتے رہے اور آخر میں وہ خطاب ہوا وہ جن کے خطاب کے بارے سید یعال عزد فرماتے ہیں میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں لیکن وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سب حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خطاب بھی ہو رہے ہیں کچھ ایک سماعت کیجئے تاریخ کی کتابوں میں جو میں ملتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ اللہ وہ کہتے ہیں تمام طریفیں اس مالک کی جس نے مجھے خلیل بنایا بڑی بادشاہت اتا کی اس نے مجھے ایسا لیڈر بنایا جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہاں مجھے ایسا لیڈر بنایا جس کی لوگ بات مانتے ہیں اور مجھے اللہ نے رسول بنایا اور مجھے نارے نمرود سے نجات دی مجھ پر آگ کو تھنڈا کیا اور آگ کو سلامتی والا یہ سلامتی والا لفظ کا معنی یہ ہے چیز زیادہ تھنڈی ہو وہ بھی باعث سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح گرم چیز سے تکلیف ہوتی ہے سردی سے جس طرح گرمی سے تکلیف ہوتی ہے لیکن موسم بہار سے لطف اندوز ہوتا ہے بندہ اللہ نے تھنڈا کیا اسے لیکن تھنڈا ایسا نہیں جو تکلیف بلکہ سلامتی ہے اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کی اس بات پر کہ اس نے مجھ سے کلام کیا اللہ کا بغیر واسطے اللہ سے ہم کلام ہونا یہ بہت بڑے عزاج کی بات ہے اللہ سے گفتگو کیے تو عبلیس آ کر کہنے لگا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ آواز اللہ کی عبلیس کی کہنے کا مقصد یہ تھا ہو سکتا ہے وہ آواز میری ہو میں نے فیک کہا ہو کہ میں اللہ ہوں تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ اس کی دلیل ہے میرے پاس عبلیس کہتا ہے کیا دلیل ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں اگر مخلوق کی آواز کو سننا چاہے آدمی تو اسے کانوں کی اور سماد کی ضرورت ہے لیکن یہ خالق کی آواز تھی جو میں نے جسم کے پورے پورے سے سماد کی اس کو سننے کے لئے کانوں کی ضرورت تھی نہیں بڑا عزاز کہتے ہیں مجھے اللہ نے ہم کلام ہوا اللہ میرے سے مجھے اللہ نے اپنا نیک مندہ بنایا مجھ پر تورات نازل کی میرے ہاتھ سے اللہ نے فیرون کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی میرے ہاتھ پر اسی طرح حضرت دعوت نے اللہ کی حمد و سنہ کی ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی زبور اتا کی لوہا ان کے لئے نرم کیا پہاروں کو ان کے تابع کر دیا پرندے حضرت دعوت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ نے انہیں حکمت اتا کی اور فصل خطاب حکمت کا مطلب وزڈم نانائی اور فصل خطاب کا مطلب ہے ایسی اللہ نے انہیں پاور اتا کی کہ یہ اپنی گفتگو سے کسی بھی مشرق اور کافر کو چند لمحوں میں لا جواب کر دیتے تھے اس کے پر جواب نہیں ہوتا تھا اسی طرح حضرت سلمان علیہ سلام حضرت عیسیٰ علیہ سلام تمام نبیوں نے وہ نعمت اللہ کی بیان کی جو اللہ نے ان پر انعام فرمایا اور اس پر اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا یہ اس کے بعد آخری خطبہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ خطبہ تمام خطبوں سے جدہ حیثیت رکھتا ہے وہ کیسے کہ تمام نبیوں نے صرف ذکر کیا اپنا اپنا ذکر کیا کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا یہ فضل فرمایا اور یہ احسان فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے سب سے حتیٰ کہ شیطان کو بھی اس رحمت کا حصہ ملا ابلیس کو بھی اس رحمت کا حصہ ملا ہے اللہ نے کہا مجھے حضور کی رحمت سے کیا ملا اللہ نے فرما اچھا یہ چھوڑ کیا ملا یہ بتا چاہتا کیا ہے اس نے کہ یا اللہ یہ فرشتے سلسل مجھے ہٹھوڑے مارتے ہیں اس سے رہائی عطا کرتے تو اللہ نے حضور کی رحمت کا صدقہ ان فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور دوسری بات بڑے مزے کی شیطان ہے اس کا وجود یہ بھی حضور کی رحمت ورنہ وہ ختم تباہ ہو جاتا جال حق ذہا کے بات تو ہر ایک کو حضور کی رحمت سے کیا ملا حصہ ملا اچھا یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہتے ہیں چونکہ دیگر نبیوں نے بیان کیا نا کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا یہ انعام کیا یہ انعام کیا تو حضور اللہ سلام کا یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے رحمت اللہ بنا کر بیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر جو انعام کیے ہیں اس انعام کا جو سبب ہے اللہ نے مجھے بنا کر بیجا اس انعام کا سبب میں ہوں بھی حضرت نور علیہ السلام کہتے ہیں رب نے میری کشتی کو پار لگایا تو حضور کشتی میں نور کس کا سباب تھا حضرت عبراہیم آپ کو اللہ نے نعر نمرود سے بچایا آپ کی پوشت میں کس کا نور منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ نے جس کو جو عطا کیا وہ کس کے تخیل عطا کیا حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لولا کا رضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ رب کی تعریف اس لئے اس نے میری توبہ قبول فرمائی تو رحمت اللہ عالمی کا معنی یہ ہے کہ اب البشر یہ بھی بیان ہو جائے کہ توبہ کس کے وسیلے سے قبول ہوئی یہ رحمت اللہ عالمی کا معنی اور بڑی وسیع اس کی تفسیر ہے اور بنایا تمام لوگوں کے لئے بشیر بھی ہوں اور نظیر بھی ہوں بشیر بھی اور تا صبح قیامت دیکھیں نا سید یعال عزت رحمت اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی کہ کتنے نبی آئے کتنے رسول آئے جگمگائے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہو ان کا ایک علاقے تک تھا ایک وقت تک تھا اگلے نبی آئے وہ ختم ہو گیا لیکن حضور علیہ السلام کا جو شمع نبوت ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کا ستارہ ہے وہ کبھی بھی غروب نہیں ہوگا وہ تلو ہوا ہے کیوں کیونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی آخری رسول آخری معصوم یہ حضور علیہ السلام ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلے گی اور کوئی بھی کوئی حد تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت امتی تشریف لائیں گے وہ اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کس حیثیت سے امتی اور قرآن میں یہ بادہ اللہ نے نبیوں سے لیا کہ اگر آپ کے دور میں یہ حضور تشریف لے آئے تو سب نے اپنی آپ اپنا آپ چھوڑ دینا ہے اور حضور کی تصدیق کرنے ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں تورات کی کوپی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو بہتر نہ سمجھا اور آپ فرمانے لگے عمر آج اگر حضرت موسیٰ خود بھی موجود ہوتے نا تو ان کے پاس بھی ایک ہی اپشن تھی وہ ہے میری اتبا اور ان کے پاس بھی ایک طریقہ تھا قرآن کو اٹھانا تو لہذا قرآن کو پڑھیں اور اس پر کیا کریں عمل کریں اچھا دیکھیں یہ دوسری بات ہوگئی آپ نے فرمائے میں تمام لوگوں کی لئے ہوں اور تیسری بات آپ نے فرمائے اللہ نے مجھ پر فرقان نازل فرمایا یہ قرآن کا نام ہے فرقان یہ حق اور باطل میں قرآن کیا کرتا ہے جی فرق کرتا ہے اچھا پھر فرمایا فیہی تیبیان کلی شئی قرآن وہ ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے جسے قرآن آ گیا اسے پھر ہر چیز آ گئی اور جیسے قرآن نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا اور آپ نے فرمایا یہ باتیں کرنے کے بارن اللہ کی حمد و سنہ کی اس نعمت پر جو اللہ نے حضور کو دی پھر فرمانے لگے تمام طریفیں اس رب کی جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا اور یہ وہ امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی کس کے لیے لوگوں کے لیے قرآن پڑھے اللہ فرما دائے تم بہترین امت اور جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا کیا معنی یہ ہے قیامت کا جب دن ہوگا یہ میں مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تو اللہ ساری امتیں جتنی ہیں گزر چکی ہیں ان سب سے پوچھے گا تم تک میرے نبی نہیں آئے میرے رسول میری کتاب میرا پیغام نہیں پہنچا وہ مکر جائیں گے کوئی نبی نہیں آیا کوئی چکر نہیں اللہ نبیوں کو جانتا ہے لیکن یہ سارے سوال پتا کس لیے ان کی شان جانے والی ہے اللہ تو جانتا ہے اللہ کو ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کیوں پوچھا جا رہا ہے کیوں بتا جا رہا ہے تاکہ پتا لگے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ کو کس شان سے نماز کس علم سے نماز اب اللہ نبیوں سے پوچھے گا اے نبی کیا آپ نے پیغام نہیں پہنچا آیا نبی ارز کریں گے یا اللہ تو گواہ ہے ہم نے یہ پیغام پہنچا آیا کون کہے گے یا اللہ اگر یہ سچ کہتے ہے تو ان کو گواہ لے کیا لے کیا لے کیا اللہ نبیوں کو ہے کوئی گواہ اب یہ ہوگا سارا اللہ کی طرف سے وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ تُجھ سے بہتر گواہ کون ہے وہ کہیں گے یا اللہ ہماری گواہی اگر لینی ہے تو امت محمدی سے لے تو اللہ امت محمدی سے سوال کرے گا ہاں جی یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں نبی سچ کہتے ہیں اب پرانی جو امت ہیں نا وہ اتراز کر بہت گواہی تو یہ تب دے نا کہ ان کو پتا ہوا ہمارے دور میں ہوا کیا ہے ان کو پتا ہو انہوں نے دیکھا ہو یہ تو ٹھے نہیں اللہ پرناہ کہاں بھی تم تو نہیں تھے گواہی کس بنیاد پر دیتے ہو امت محمد ارز کرے گی یا اللہ ہم اپنے نبی کی تصدیق کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ نبی رسالت کا پیغام پہنچا کر گئے ہیں تو مضور کے قیمے پر کیا دیتے ہیں گواہی اب اور کس مقام سے نواز آئے دیکھئے نا یہاں سارے حدیثیں پڑھاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ میں خود اپنے مسائل میں مقتلع ہوں کہیں اور چلے جاؤ جب سب کو پتا ہے کہ آخر میں شفاق حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہوگی اور حضور سجدہ کریں گے تو اللہ کا جلال رحمت میں تبدیل ہوگا جب پتا ہے تو درٹ کیوں نہیں جائیں گے وہاں پہ پتا ہے نا میں تو وہاں کیوں نہیں جائیں گے بھئی بات ہے دو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس دینوں سے نکال دے گا اور پھر ہر در پہ جا کے جو کام نہیں ہوگا وہ ایک در پہ آکے ہوگا تو پھر ہی پانا لگے گا اس در کی عظمت کیا ہے اور شان کیا ہے سید اللہ سبھی سے نہیں یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے کہ مخلوق کہاں سے کہاں پھر رہی ہے صرف حضور اور دیکھیں سارے نبی سارے نبی کہہ رہے ہوں گے کہ کہیں اور چلے جائیں کہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پتہ کیا کہیں یہ بڑے مزے کی حضرت دردر پہ نہ جاؤ اب ادھر آرہے ادھر جا رہے ہو میں تمہیں ایک اڈریس بتاتا وہاں تمہارا کام ہو جائے گا اور وہ حضور علیہ السلام کا بتائیں گے اور سب نے کہا ہوگا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر جب سارے اپنا مسئلہ رکھیں گے کہ اللہ جلال میں تو آپ فرمائیں گے آنا لہ اسی کام کے لئے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا اسی کام کے لئے اور کس طرح اللہ کا جلال دور ہوگا صرف حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کریں گے اور سارے معشر کا نقشہ بدل جائے صرف ایک سجدہ سر سعیدے میں رکھیں گے اللہ کا جمال میں تبدیل ہوگا اللہ کہے گا عرف رہ سکا یا محمد حضور سر اٹھائیں سل تو ہوتا وشفا تو شفا مانگتے جائیں دیتا جاؤں گا شفا کرتے جائیں قبول کرتا جاؤں گا آپ سجدہ کرتے ہیں مشکت اٹھاتے ہیں مجھ رب معاملات ہوں گے اب یہ حضور کو اللہ نے کیا عطا کی ہے شان عطا کی ہے اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے مراج کی شب اللہ کی حمد و سنہ اس بات پر بھی کی کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا اور اس بات پر بھی اللہ کی حمد و سنہ کی کہ اللہ نے علیہ السلام کی عمت کی ہوں گی اور پھر اسی طرح دخول جنت جنت میں جب داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے عمت جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہاں ایک بات میں کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس بڑی معذرت ضرور تھی نہیں بس سال کے بعد دو چار دس ہزار پہ کسی پہ لٹائیں گے ناک سنتے ہوگئے تو یہ نظریہ تو انسان اس کا نفس خوش ہو جاتا ہے لیکن پتہ بعد از وسال لگے گا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو جنت مل جائے رہی تو لہٰذا یہ بات اس طرح نہیں بنے گئی آخر حضور علیہ السلام جس دین کو لائیں اس دین پر عمل کرنا ہوگا اچھ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمہ اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لئے نکالی گئی اور میری امت کو درمیانہ بنایا درمیانہ بنانے کا مطلب یہ ہے بہت سارے معنی ہو سکتا کہ ان کے عمریں دیکھی جائیں تو عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن اگر ان کے عملوں کا سواب دیکھا جائے تو وہ سواب بہت زیادہ سواب کس کا عمل کا بد عملی کا سواب نہیں ہوتا سواب کس کا ہوتا عمل کا دیکھیں نا کوئی بھی کام کریں تھوڑا کریں بڑا کریں جس طرح کا بھی کریں نیت کیا اور نیت اللہ کی رضا اللہ کی رضا کا آسان معنی یہ ہے کہ ہمیں معافضے کی طلب نہ یہ بہت زیر میں رکھیں اگر کوئی کرے نا بندہ کہ میں یہ کام اس لی کر رہا ہوں کہ مجھے کریں کس کے لیے اللہ خوش ہو جائے اور یقین کریں جب اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر انسان ایسی جگہ پر نہیں ہوگا جہاں نقصان ہو پھر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا حضور صلی اللہ نے فرمایا اللہ نے میری امت کو اول بنایا اور آخر بنایا آخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آخری ہے اور اول کا مطلب یہ ہے حشر میں سب سے آگے ہوگی اور فرمایا بشارحالی صدر اللہ نے میرا شرح صدر فرمایا اللہ نے میرے سینے کو کھولا شق صدر ہوا کہ اللہ نے حضور علیہ صلی اللہ اور آگے جب کھٹکا پیدا ہو رہے تو سمجھ جاؤ صدر جاؤ کیونکہ سفید کپڑے پر سیاہ دھبا دور سے نظر آتا ہے اور سیاہ کپڑے پر سیاہ دھبا پاس سے بھی نظر نہیں آتا جب دھبے لگتے رہیں گے سفید کپڑا سیاہی میں تبدیل ہو جائے گا پھر کھٹکا محسوس ہے نہیں اسی طرح شرح صدر ہوتا ہے مثال یہ طور پہ جس طرح قرآن جمع کیا صحابہ کو شرح صدر ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ وغیرہ دیگر صحابہ وہ اس بات پر آمادہ ہو کہ قرآن جمع کرنا پہلے چونکہ سب یہ کہتے تھے کہ نہیں حضور نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں لیکن جب شرح صدر ہوا کہ یہ کام بڑا ضروری ہے اس کے ذریعے قرآن کی افاظت ہوگی یہ تھا من جانب اللہ تو یہ شرح صدر ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنی اس کیفیت کو کھو دیتے ہیں جو شرح صدر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کر لیں کہ بیکیا پھر میرا کمال ایسا نہیں ہونا چاہیے کریڈٹ اللہ کو دیں اللہ کی بار ہے اللہ یہ محض تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے اچھا دیں جب یہ معفل ختم ہوئی نا معفل میں سب سے پہلے کیا نماز پڑھی گئی تھا وہ حضور صلی اللہ نات تھے اور یہ نات حضور صلی اللہ نے خود جو پڑھی آخر میں یعنی کہ محفل کے اندر نماز پڑھی گئی اللہ کی حمد کی گئی اور حضور صلی اللہ کی نات پڑھی گئی اب اس کے بعد حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میری توازوں کا احتمام کیا گیا کیونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ کی مہمان نوازی کا احتمام یہاں فرمایا اور آپ کہتے ہیں کہ دو چیزیں میرے پینے کیلئے نا حضرت جبریل لے کیا دو برتن تھے ایک برتن میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھے تو حضور صلی اللہ کا انتخاب کرنا آپ اگر تعبیریں پڑھیں یا جو معبرین ماہر معبر توتے والے معبر نہیں جو توتے سے تعبیر پوچھتے ان کی بات نہیں ہو کچھ لوگ توتے سے پوچھتے ہیں وہ توتہ فیصلہ کرتا کہ قسمت کیا کہتی ہے اور توتہ بتائے گا کہ تقدیر کیا کہتی ہے ایک بندہ کہتا جی میری کروڑ پہ گاری بچ جائے گ اگر میں بیس روپے کا چیل گوشت دوں گا تو یہ دھوک ہے نا اپنے آپ کروڑ پہ گاری کی فاظت بیس روپے کا چیل گوشت کرے گا لہذا میں رابی گزر گا گوشت نہیں دوں گا تو میں تو تو ہو جاؤ گا تو وہ نہیں جو واقعی ماہر ہیں جو قرآن و عدیس سے تعبیر نکالتے ہیں دودھ کی تعبیر کی جاتی ہے علم سے کس سے جی حضور علیہ صلی اللہ سلام نے دودھ کو چنا اور دودھ پیا مطلب یہ ہے شب مراج کی رات علم کی باتیں کرنی چاہیے علم سننا چاہیے اور سنانا چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے علم سیکھنا چاہیے دودھ کی تعبیر کس سے ہے جی علم سے ہے تو لہٰذا حضور علیہ صلی اللہ سلام کا فرمان بھی مدن نظر رکھ مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا معلم بنا کر بھیجا گیا اور علم کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان وہم پرستی سے باہر نکل آئے تب وہم پرستی کو اب ایک بندہ ہو گئے میں نے میراج کا جشن منایا اور میں نے صبح روزہ بھی رکھنا ہے رات ساری معفل بھی گزار لیے لیکن وہ گھر سے نکلے معفل میں آنے کے لئے اور وہ پریشان کالی پلی رستہ کار گئے کوا میری چھان پر بھول رہا ہے اور وہ ان سوچوں میں پڑھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ حضور صلی اللہ فلسفہ مرات سے بہت دور ہے حضور صلی اللہ کی بیست کے مقاسد میں سے بد عقید کی کا خاتم ہے یہ جو پرستی کے تعلقات تھے ان تمام بندنوں کو حضور صلی اللہ نے توڑا آئے ختم کی آئے لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ باہر آنا ہوگا اور باہر عجیب فلسفہ پہلے ہوتا تھا یہ لوگ جوتیاں لڑکا دیتے تھے اپنی گاڑیوں پہ رکشوں پہ بری نظر نہیں لگتی دیکھے نا اور کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ 20 ہزار والا پینٹ کوٹ بین کے جوتا گلے میں لڑکایا ہماری اپنی اپنی سوچ ہے نا حالانکہ نظر بندے کو بھی لگ سکتی بندے کو نظر زیادہ لگ سکتی لہذا دین پر دیر بڑھا کے اندر کتنی آسانیاں ہیں کتنی سادگی ہے ہم مسئل میں جاتے ہیں نقش و نگاری کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اب دیکھے نا مسجد میں کوئی اگر مثال کے طور پر پنکھے لگوائے گا تو یہ اللہ کی رضا کے لئے سواب گون دے گا نہیں کیا اللہ کو یہ یاد کرانا پڑے گا کہ یہ فلان کی نام کا لگا ہو ہے لیکن دیکھیں کئی مسجد میں چلے نے پورے پر تاریخ لکھی ہوتی ہے اس سواب فلان 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 مرہوم فلان بن فلان دو مقصد ہو سکتے یہاں تو لوگوں کو پتہ لگے جی میں دیتے نے تو یہاں چیزوں کو حضور کی آمد کا مقصد سمجھیں گے تو ہمیں حضور صلی اللہ کا سفر مراج کی شان ہے کہ سمجھ آئے گی حضور نے دودھ کا انتخاب کیا کس کا دودھ کا قرآن کو دیکھیں قرآن نے اللہ رب رب جہاں لوگوں کو بتا رہا ہیں کہ مخلص رہو خالص رہو وہاں اللہ نے خالص رہنے کے لئے جو اگزامپل دی ہے وہ دودھ کی دی کس کی دی ہے سورہ نخل میں اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر دیکھو ہم نے کیسی کیسی نصیحت رکھی ہم ان کے پیٹوں میں سے تمہیں پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لیکن وہ نکلتا کیسے ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکلتا گوبر اور خون کے درمیان سے گوبر اور خون کے لیکن کیا مجال ہے کہ خون کا رنگ دودھ میں آئے اور کیا مجال ہے کہ گوبر کی مہک اس میں آئے دودھ میں آئے اللہ فرماتا خالص متضاد چیزوں میں سے نکلتا ہے لیکن کیا ہو کر خالص اور اتنا خالص ہوتا ہے کہ پینے والے کا دل کرتا اور پینے والے کو بات آئے اب دیکھ کے اگر ہم ملاوٹ کی بات کریں تو سب سے پہلا نفذ دودھ آئے گا ذہن میں اللہ نے خالص سمجھانے کیلئے دودھ کی بات کی ممکن کون بنائے گا ہم نہیں بنا رہا ہے جب ہم یہ ہی کہ دیں گے کہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہ ممکن کیسے بنے گا وہ کام تو ہم نے کرنا ہے نا تو جب تک ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ جناب ہم بہت بہت بڑے عاشق رسول ہو گئے معفل کرا کے تو ایسے بات آج ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ جب ہمیں غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں تو موت موت تو مانگنی نہیں کسی موت ہے یہ بڑا جھوٹ ہوتا ہے آج اگر کسی کو کہے نا میں تیرے لئے اپنی جان دے سکتا ہوں یہ جھوٹ ہے انسان اپنی جان کے معاملے میں بہت بزدل ہے یہ حقیقت ہے یہ بلکہ جس سے کسی جھوٹی تسلی دینے کے لئے تیرے جان بھی آزر ہے ایسے ہی نا تو لہٰذا ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ کے نام پہ موت قبول کر رہے ہیں تو زندگی کیوں چھوڑ رہے ہیں زندگی اگر حضور کے نام پہ گزرے گی تو موت بھی حضور کے نام پر آئے یہ بات ذہن میں رکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے کہ میں جو دیا ہے وہ صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے دیا اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا تھے آپ ایک جگہ گزرے کھڑے ہو کر رونے لاتے خادم تا صاحب کہتا کیوں روتے ہیں کہ یہ جگہ دیکھو میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ یہاں گزرا ہمارے پاس چار پانچ چھے اونٹ ہوتے کہتے وہ عمر جسے چار اونٹ سیرے نہیں ہوتے تھے آج بائیس لاکھ مربع مل پہ حکومت کرتا ہے تو کس کی وجہ سے کرتا ہے وہ کہتے یہ بات اس بات کا اقرار کرنا چاہیے وہ حکومت کس پڑھا سے حضور کی نشبت کی بات ہے ہماری دنیا میں اتنی عزت ہوئی کیوں ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ہم نے حضور کی اتباع کی ہے اور آپ کے نقشے قدم پر ہم چلے ہیں ہم ہر چیز قبول کرتے لیکن حضور علیہ السلام کی اتباع قبول نہیں کر دیکھیں رب میراج شریف آ رہی ہے اب دو تین دنوں میں مسجدوں کے اندرہ معافی لوں گی لوگ احتمام کر آئیں گے وہ کہیں گے صبح چھٹی بھی ہے ہم نے جانا آئے سارے ایک کو فکر ہوگی بھی صلاح تسبیح کے دو نہیں گئے صلاح تسبیح کنے بجیوں زور کی نماز سے زیادہ رش لگا ہو حالانکہ وہ فرض بھی نہیں اور صلاح تسبیح میں افضل یہ ہے کہ بندہ اکیلا پڑھے افضل یہی ہے کہ بندہ اکیلا پڑھے نفل اکیلا پڑھنا اور نفل کا اعلان کرنا جائز ہی نہیں اعلان کر کے بڑے سپیکروں میں اعلان کر کے نفل کی نماز پڑھانا جائز ہی نہیں نفل تنہائی والی بار ٹھیک ہے نا اور جو چیزیں علل اعلان جائے گا اس کی پروانی نہیں کسی آخر فکر تو اس کی کرنی شاہی ہے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی کہ صرف اس کو محض ایک دنیا بھی رسم نہ سمجھیں کہ تہوار آیا اور ختم ہو جائے نہ یہ تہوار نہیں یہ ہمیں یہ چیز یاد کرانے کا دن ہے کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں ہم پر اور تقاضے ان تقاضوں میں اولین تقاضہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلیں اور وہ نبی ہمیں میراج کی رات نبیوں کی معفیل میں بھی نہ بھولیں رب اسے ملاقات کے وقت بھی نہ بھولیں اور ہم آج کی رات تو کم از کم اپنے نبی کو یاد کرے نا حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کی رات اور یاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ ہم دیکھیں پڑھیں بچوں کو بٹھائیں اپنے گھار فیملیوں کو بٹھائیں اور ان سے ڈسکس کریں حضور علیہ السلام کی سیرت کا کوئی پہلو آپ یقین کریں ہم اگر ساری زندگی حضور کی سیرت کا یہ پہلو بیان کریں کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان پر کتنی رحمت فرمائی ہے تو زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں گے یہ ٹوپی ختم ہی نہیں ہوگا وہ رحمت اللہ العالمین اور ان کے مراج ہم اپنی بات منوانے کے لئے آواز پہنچا کرتے حالانکہ آواز اونچے نہیں ہونے چاہیے لفظوں میں بزن ہونا چاہیے آواز اونچی کر کے اگلے کو ڈرا کے بات منوان لیتے حالانکہ یہ بات سنانا کمال نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ایسی سنت کو زندہ کرے جو تقریبا مردہ ہو چکی ہے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسے کتنا سوا ملے گا جی سو شہیدوں کے برابر کتنا سوا ملے گا جی کتنا جی سو شہید یہ کوئی آسان بات نہیں اور بے شمار چیزیں آج دیکھ لیں آج ہر بندہ وہ کہتا ہے جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں کبھی یہ بھی تو کہیں کہ وہ یہ ہے اور وہ وہ ہے کسی کی عظمت میں تو بتائیں نہ خود ایک کام اور ہے جس کا سواب شہیدوں سے بھی زیادہ ہے ایک عمل اور ایسا ہے شہیدوں کے خون کو اگر تولا جائے گا تو اس عمل کے ذریعے تولا جائے حضور اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں علماء کی جو سیاہی ہے اس کا مزن شہیدوں کے خون سے کیا جائے علماء کی سیاہی کا سیاہی کا مطلب کیا کہ لکھتے ہیں وہ علم کے باتیں ہیں اور ان کا اتنا مزن ہوگا کہ وہ شہیدوں کے خون کی ایسیت رکھتا ہے کہ اگر اس رات ہم علم کے باتیں کریں صرف سننے سنانے کی عطت نہیں عمل کی عطت کہ ہم اس پر کیا کریں گے عمل بھی کریں گے اب دیکھیں نا اگر عمل کرتے ہیں تو ایک بندہ پورے معاشرے میں بات مشہور عمرے پر ہوئے سب کہ ہاں جائیں گے معذرت کریں کہ جی میں جا رہا دعا کریں یار معافی مانگ لیے کیا ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جن سے نرازگیاں پیدا ہوتی کیا وہ صرف معافی کا تعلق عمرے پر جانے سہی ہے ہم میں سے ہر بندہ زندگی سے جا رہا عمرے کا تو پتہ نہیں کون جا رہا ہے نہیں لیکن یہ بات تو کن فرم ہے ہر بندہ زندگی سے دنیا سے جا رہا ہے کوئی آ جا رہا رہا تو ہم ایسے موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ ہمیں نرازگی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لئے اس کے لئے ہم نہیں کریں گے اگر کسی موقع پر کوئی شراب پی رہا ہے کسی میں جرت نہیں ہوتی وہ اللہ کی رضا کے لئے اسے تعلق توڑ دے کہ یار ان کی کریئے مجبوری خوشی موقع پینی پہن دے استغفر اللہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں توڑیں گے اپنی اناہ کے لئے ایسا تو بات جو ہے وہ بنے گی پھر بات بنیں گے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں پھر یہ گفتگو مشاہدات محراج حضور علیہ السلام نے محراج کی رات کن چیزوں کا مشاہدہ کیا یہ انشاءاللہ شب محراج ولی معفل میں اس کو ڈسکس کریں گے ایک آخری بات حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑا نام وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا ایک بندے کو اتنی صدا سو کوڑے وہ زنا کی آدھیں پھر شراب کی جو عادت ہے وہ اسی کوڑے ہیں پھر سنگسار ہے اور سنگسار کے اندر بھی ہزار کوڑے تو بنا پہنچتا ہی نہیں ہے نا وہ تو مر جائے گا بندہ تھوڑا سا آگے جا گے ہزار کوڑوں کی صدا وہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا لوگ بھی کھڑے ہیں کہ دیکھیں نشان عبرت بنا رہے ہیں اسے حضرت بشر کہتے ہیں اسے کوڑے لگتے گئے وہ کھاتا گیا امام غزالی نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا کہتے ہیں ایک کھایا دو کھایا تین کھائے وہ نہ ہائے کرے نہ اوف کرے نہ ہائے کرے نہ وہ یہ کہے میں نوچھاڑ دے ہو وہ کہے ہی نا جس مجرم کو درد نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے اس نے صدر نہ نہیں ہے اور وہ اس سزا کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے حضرت بشر کہتے ہیں وہ ہزار کا ہزار کھوڑا کھا گئے اور وہ کھڑا مسکر آ رہا ہے ہائے نہیں کیا اوف نہیں کیا کہتے ہیں اب جو فیصلہ سنانے والا اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کیسے تا عمر قید کر دیا بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اپنی ذاتی دشمنی نکالتے ہیں اور غلط فیصلے سناتے ہیں یہ تو پتہ قیامت میں لگے گا اب وہ پامندے سلاسل کر دیا زندان میں ڈال دیا تا عمر حضرت بشر کہتے ہیں دو چیزیں مجھے قید خانے میں لے کر گئیں جیل میں اسے پوچھوں دو باتوں کا جواب کہتے ہیں پہلا میں نے سوال پوچھنا تھا اس کا جرم کیا ہے اور دوسرا سوال پوچھنا تھا اسے درد کیوں نہیں ہوا حضرت بشر کہتے ہیں جیسے تیسے ملاقات کے لئے وہاں چلا گیا ملاقات تو یہ میں نے کہا جناب بتائیں جرم کیا تھا اس نے کہا میں نے کوئی بغاوت نہیں کی حکومت کے خلاف بغاوت بہت بڑا جرم ہوتا ہے اسلامی حکومت کے خلاف وہ کہتے ہیں میں نے بغاوت نہیں کی میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے محبت کی یہ مجھے سزا کس کی ملی ہے جی محبت کی چونکہ وہ مجاز کی بات کر رہا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ بڑے معامل ہیں پھر بھی مجازی محبت کی اتنی سزا نہیں ہوتی صرف محبت کی سزا تو نہیں ہوتی مجازن یہ تو یقینا زیادتی تھی الخیر حضرت بشر نے کہا یہ بتاؤ تمہیں درد کیوں نہیں ہوا کوئی مرحم لگا کے آئے ہو یا کوئی وظیفہ پڑ کے آئے اس نے کہا نہ مرحم لگائی ہے نہ وظیفہ پڑے کہا درد کیوں نہیں ہوا کہا ہوتا رہا ہے درد لیکن برداشت کیا ہے کہا وجہ کیا ہے برداشت کرنے کی وہ کہتے ہیں حضرت جی جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے تو جس سے معبت کرتا ہوں میرے سامنے پھرا ہوگا تھا میں نے کہا اگر ہائے میں نے کیا تو درد اس کو بھی ہوگا وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو مورد اعظام بھیرائے گا میں اس لیے میں نے برداشت کیا کہ کہیں اس کی آنکھ میں آنسو نہ یہ میرا معبوب ہے اب حضرت بشر آفیر ہے یہاں اس کی لوگا اللہ سے لگا دی اور اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دی اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ملا دینا وہ کہنے لگے یار یہ بتا مجھے تو نے اس بندے کو بنا معبوب بنایا اور اس کے لیے ہزار کوڑے کھا گیا اور ہائے نہیں کیا کاش تو اپنا معبوب اللہ کو بناتا اور اللہ کے لیے کوڑا کھاتا تو سوچ آج تیرا کتنا پا کام ہوتا اور تو کہاں پہنچا ہوتا یہ بات اس کے ذہن میں اثر کر گئی اور اسے سمجھ آ دی ایک چیخ ماری اس نے زوردار اور اسی چیخ میں اس کی روح نکل گئی وہ جو ہزار کوڑوں سے نہیں مارا نا وہ اس ضرب سے انتقال ہو گیا لیکن آپ یقین کریں اس ایک چیخ مارنے کے دوران وہ ولایت کے مرتبے تیہ کر چکا تھا وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھ گیا تھا اس نے کرنا کیا ہے اور وہ بنا کس لیے ہے اور زندگی کو اس نے گزارنا کیسے ایک لمحہ تھا ہمارے پاس وہ ساری رات ہوگی نا میرا شریف علی اس سے قبل کی بھی راتیں ہیں ہم بھی سمجھیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں ہمیں یہاں کس لیے بھیجا گیا قبر میں سوال ہوں گے کس لیے ہوں گے ہشر میں سوال ہوں گے کس لیے ہوں گے ہم کس کی امت ہیں جواب دے کون ہوگا کس کے سامنے ہوگا فی ساری چیزوں ہمیں ایک ہی نکتے کی طرف لے کے آئیں گی اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے اور اتباع کرنی ہے باخر دعوی سنتوں سے قبل یہ کچھ اعلانات ہیں